آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ میجر سنس کے حوالے سے ہے گناہوں کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے جو مختصر ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ ڈسکشن کرسکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد دیکھیں دنیا کے اندر اس کائنات میں اگر کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی شئے موجود ہے جس کا انفلونس اتنا زیادہ ہے جس کا انپیکٹ اتنا زیادہ ہے یہ جو اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ اپنے انفلونس اور اپنے اثر سے زمین کو پھاڑ دے اور وہ اپنے انفلونس سے پہاڑوں کو چلانا شروع کر دے اور اتنی زیادہ وہ پر اثر ہو کہ اس کی وجہ سے مردز زندہ ہو جائے اور وہ کلام اور گفتگو کرنا شروع کر دیں اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو یہ تینوں کام کر سکتی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اور وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کا قرآن قرآن مجید کے اندر اتنا امپاکٹ ہے قرآن مجید کا اتنا اثر ہے قرآن مجید کا یعنی اتنا انفلونس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس قرآن مجید کی وجہ سے یا قرآن مجید کو اگر الاؤ کریں کہ وہ اپنا صحیح طریقے سے پورا انفلونس قائم کر دیں تو اس کی وجہ سے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں زمین پھٹ جائے اور نہ صرف زمین پھٹ جائے بلکہ مردز زندہ ہو جائیں اور ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں اور یہ بات میری نہیں ہے یہ قرآن مجید کی ہے یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں سورة الراد میں اللہ کیا فرماتے ہیں در سنیہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ اگر یہ قرآن مجید اس کے ذریعے پہاڑوں کو جلانا شروع کر دیا جائے اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ یا اس کی وجہ سے مرد زندہ ہو جائے اور ان سے کلام کرنا شروع کر دیا جائے گفتگو شروع ہو جائے اگر کوئی کر سکتی ہے کتاب تو یہ قرآن مجید کر سکتی ہے بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِعَعَ لیکن اللہ نے اس کا انفلوئنس فیزیکل اس طرح منفیسٹ ہونے نہیں دیا یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کیونکہ اگر قرآن مجید یہ کرنا شروع کر دیتا اس کا انفلوئنس نظر آنا شروع ہو جاتا اور اللہ اس کے انفلوئنس کو مینفیسٹ کر دیتے ظاہر کر دیتے تو پھر کوئی بندہ نون مسلم نہ بچتا پوری دنیا میں ہر بندہ مسلمان ہو جاتا اور دنیا کا جو مقصد ہے سارے بندے جنتی ہوتے کوئی ایک بھی بندہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا سب ختم ہو جاتا فری ویل ختم ہو جاتی لیکن میرا سوال یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اتنی انفلوئنشل کتاب ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ پھٹ سکتے ہیں پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں زمین ہل جاتی زمین کو زلزلے آ سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میرے دل پر کیوں نہیں اثر کرتا یا میرا ایک ڈیڑھ فٹ یا چھے فٹ جتنا قد ہے جتنا بھی میرا قد ہے اس کو کیوں نہیں یہ انفلوئنس کر پاتا کیا ریزن ایسی ہے کیا وہ ایسے یعنی ایسے ڈیفنسز ہیں جو میں نے اپنے اندر کھڑے کر دیئے ہیں جو اتنے سٹرونگ ڈیفنسز ہیں کہ قرآن جیسی کتاب میرے دل کو ہلا نہیں سکتی آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ نائی ازیون کہ آپ میں سے اکثر لوگ مسجد میں ضرور آتے ہیں قرآن مجید سنتے ہوں گے جمعہ کے دن یا عید کے دن یا کسی بھی وقت میں یا رمضان میں قرآن سنتے ہیں لیکن کیوں نہیں قرآن اثر کرتا اور پورا پورا قرآن پڑ جاتے ہیں بعض اوقات پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں لیکن قرآن مجید ہماری زندگی کو بدلتا نہیں ہے اور ہماری سٹیگنٹ پوزیشن ہوتی ہے اور ہماری سٹیگنٹ پوزیشن ہوتی ہے کوئی فرق نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیا ہمارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم قصد قلوبہم من بعد ذالک فہیق الحجاب اللہ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی اللہ کی طرف سے گائیڈنس آئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اس گائیڈنس کا انفلونس ہوتا ہے ہونا چاہیے تھا ریسپونس ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملا بلکہ الڈا کیا ہوا ان کے دل سخت ہو گئے اور کتنے سخت ہو گئے اللہ کہتے ہیں فہیق الحجارہ اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُ قَسْوَا نہیں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے کیوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ کیونکہ کئی ایسے پتھر ہیں جن میں سے پانی نکلاتا ہے اللہ کے در سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْخَشْيَتِ اللَّهِ اللہ کے در سے پتھر رزا رزا ہو جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلاتا ہے اور سورہ حشر کی ہم آیات اکثر سنتے ہیں آپ کو یاد بھی ہوگی لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے وہ رزا رزا ہو جاتا گر جاتا پتھر یعنی ریت بن جاتا اس قرآن مجید کے انفلونسے اس بوجھ سے اتنا اس کا انفلونس ہوتا پہاڑ کے اوپر فیزیکل انفلونس ہوتا سپیرچولی صرف فیزیکل ایکچولی لیکن ہمارے اوپر نہ سپیرچول ہوتا ہے نہ فیزیکل کسی لیول پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو رہا ہے کیا ریزنز ہیں ایسی کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کونسی والز ہیں وہ کونسے ڈیفنسز ہیں جو ہم نے کھڑے کی ہیں جن کی وجہ سے قرآن جیسی کتاب ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی اتنی ڈراؤنی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی کوئی چیز دیکھیں موویز دیکھ لیتے ہیں ڈراما دیکھ لیتے ہیں آج کل بری ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری خواتین جناب اینڈ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں ہماری بھی موویز کے اینڈ میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں کوئی انڈین مووی کوئی بولی ووڈ کی آپ نے دیکھ لی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آؤ اگلے چار دن تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں یار کیا بات کر دی تھی اس نے کیا ہوا اس نے کیا کر دی ہے اس کے ساتھ ہمارے دل کے اوپر وہ چیز ایسے جیسے ہے اور ہماری سوچ پر وہ چیز غالب آ جاتی ہے لیکن قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے سنتے جا رہا ہے اللہ کی آیات ڈرائی جا رہی ہیں ہم سنتے جا رہے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیا وجوہات ہیں اس کی کئی وجوہات پہلی وجہ تو سمپل ہے میں سمجھ ہی نہیں آتی سیری سی بات ہے ہمیں پتہ ہو تو نا اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے تب ہمیں کوئی influence ہو کوئی effect ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو ایسے ہی dead کھڑے ہیں blind folded یا پھر ایسے کہتے ہیں ایسا بندہ جس کو بس مجسمے کے سامنے یا کسی آپ نے اس کے سامنے کوئی بوتھ کے سامنے آپ نے کوئی چیز چلا دیا and he's just listening and not even consuming that دوسرا بڑا reason جو آج کا جو اصل میں ہمارا جس کی وجہ سے ہم نے آج کا event رکھا وہ ہے گناہ گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَتٌ سَوْدَا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ اس نکتے کو وہ نکتہ اس کے دل پہ لگ گیا اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس نکتے کو صاف کر دیتے ہیں اس کا دل پھر صحیح ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے مُرْبَادًا کَلْقُوزِ مُجَخِّيًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انالوجی پریزنٹ کیا آپ نے تو انسان کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے ایسا برطن کی طرح ایسا مشکیزے کی طرح جس کے اندر بس پانی جاتا رہتا ہے جو ابزوب کرتا رہتا ہے چیزوں کو جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے جو پریزرب نہیں کر سکتا کوئی چیز اور آپ نے کہا کہ اس کی حالت کیا ہوتی اس کی نشانی کیا ہے اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی یہ بہت بڑی بات ہے ذرا اس پر غور کریں آپ کو پتہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو اچھائی ہیں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے موٹیویشن ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں مزید کوئی کام کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی برائی کا کام کریں تو کیا ہوتا ہے ہمیں گلٹ ہوتا ہے پچتاوہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو اچھے کام کرنے کی لذت اور مٹھاس ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اس کو کوئی پلیجر نہیں کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی وہ آ کے نماز پڑ جائے گا نماز پڑھنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے جو سنس اف سیڈیسفیکشن ہونی چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جیسے حدیث میں آتا ہوں ایسے یہ جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھ کی اس کو اڑا دی اس کو کوئی پتہ نہیں چلا کسی لیبل پہ اس نے ایفیکٹ نہیں کیا تو نہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی برائی برائی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی پہ لذت نہیں فیل ہوتی خوشی نہیں محسوس ہوتی اور برائی پہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی آپ مجھے خود بتائیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے پولیٹیشنز یا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر پلسٹائن کو دیکھ لیں فلسطین کو دیکھ لیں سبحان اللہ میں پیشے دنہ دیکھ رہا تھا سیریا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ففٹین پندرہ بچے جو ہیں پیشے دنہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹھنڈ سے آپ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھ لیں خدا کی قسم ہم ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے اور ہم نہیں دیکھتے کیوں ہم ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیڈ کے اندر گھس جاتے ہیں اور ہم بس ایک فول کی پیرڈائس میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا we are living a happy life that's it ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا خدا کے لیے ذرا آپ دیکھیں ان چیزوں کو کچھ دیر کے لیے نیٹ فلکس اور یہ موویز اور یہ یوٹیوبنگ اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا اس سے نکل کے توڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا دنیا میں ان کے ساتھ کبھی دیکھیں then you will feel کہ کس طرح انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا ہم دیکھ کے ہمارا دل پگل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں غصہ بھی آ رہا ہے تو جو لوگ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اسلام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پاکستان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ معاف کریں کتنا کتنا ظلم ہو جاتا ہے اور ظالم جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے مو سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا آپ نے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے آخرت کا بھی پتا ہے یقین بھی ہے کہتا ہے ہاں میں آخرت پر بلیف کرتا ہوں مسئلہ یہ کہ وہ آخرت پر بظاہر تو بلیف کرتا ہے لیکن وہ اللہ نے گناہ کر کر کہ اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے انفلنس نہیں ہو رہا تھا قتل کر کر کے جیسے سیریل کیلرز ہوتے ہیں سیریل کیلرز کیا ہوتے ہیں they just kill they enjoy اللہ معاف کرے پھر ایک وقت آتا ہے کہ برائی ان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے and they start taking pleasure in that تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے سب سے پہلی چیز جو ہے گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو دوسرا دل ہے ایک تو دل ہے جو جس پہ اور ایک دل ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور جو فتنوں کو resist کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی شہوات اس کے دل میں کوئی برائی آتی کوئی گناہ آتا ہے دل میں تو وہ چیز کیا کرتے ہیں اس کو resist کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سفید پتھر کی طرح strong دل ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی بتا چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى الْقُلُوب فتنے دل کو پیش کیے جاتے ہیں desires اور doubts دل پر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثے میں پتا چلا کہ جو بندہ ان فتنوں کو ان desires کو repel کرتا ہے ہر بندے کا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے ایسا نہیں کہ کسی صرف ہم لوگ جو ہیں کوئی نیک بندے ہیں تو آپ دنیا میں وکھرے اکیلے ہیں جن کو آپ کوئی برائی لے ہر بندے کا دل چاہتا ہے نیک سے نیک شخص بھی اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی relationships enjoy کریں opposite gender کے ساتھ وہ بھی جا کے movies دیکھیں وہ بھی جا کے smoking اور cigarettes کو smoke کریں اور drink کریں اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کریں ہر بندے کا دل چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو repel کرتا ہے ان فتنوں کو ان desires کو جو دل کہتا ہے نہیں I have to stand on my grounds I cannot let myself go self control کو self discipline کو practice کرتا ہے پھر وہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو ایسی ability دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لا يضرحو فتنت مادامت السماوات والارض ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا strong ہو جاتا ہے کہ کوئی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کو اثر کر سکے influence کر سکے پھر وہ اتنا پہاڑ کی طرح strong ہو جاتا ہے تو پہلی reason جس کی وجہ سے ہمارا نہیں ہوتا گناہ ہے دوسری چیز اسے سے associated ہے اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گناہ گناہ نہیں لگتے وہ ہے آپ حیران ہوں گے بہت زیادہ ہنسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکفر الدحک فإن کثرت الدحکت میت القلب آپ نے کہا تھا زیادہ ہنسنہ نہ کرو کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور زیادہ ہنسنے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ اسلام میں ہنسنہ منا ہے ایسی بات نہیں ہے اجازت ہے بالکل آپ ہنسنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنسا کرتے تھے لیکن ہمیشہ اس کا مطلب ہے non-seriousness زندگی کے اندر کوئی level کوئی ایسا point ہی نہیں آتا جس میں آپ تھوڑا سا serious ہو جائیں 24-7 we want entertainment خاص طور پہ جو entertainment کی industry ہے نا that is exactly what the people are looking after یہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے this is just this is just nonsense جو ہم لے رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں اس کو consume کر رہے ہیں and this is just entertainment اس میں کوئی خیر کوئی اچھائی بات نہیں ہے کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا اس میں سے فائدہ کا اللہ ما شاءاللہ exceptions ہو سکتی ہیں بہت کوئی special لیکن یہ entertainment ہمیشہ شغل ملہ لگانا party کرتے رہنا یار چلا یہ کرتے ہیں زیادہ تر اگر آپ کی زندگی کا زیادہ time اس چیز میں consume ہو رہا ہے تو naturally پھر آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے گا آپ کا دل نرم نہیں ہوگا آپ کو نہیں اللہ سے ڈر آئے گا زندگی کے اندر ہمیں seriousness کچھ نو کچھ اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے this is an extremely important aspect میرا topic یہ تھا major sins آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ Christianity کے اندر seven deadly sins کون کون سے اس پہ game بھی ہے seven deadly sins by the way اب تو پتا چل گیا ہوگا کچھ لوگوں کے موں میں smile آ رہی ہے but they don't want to tell right ایسا ہی ہے seven deadly sins کون کون سے ہیں سب سے پہلی let's begin سب سے پہلے and these are actually واقعی اور ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ چیز ہیں یہ واقعی بہت بڑے بڑے sins ہیں کیونکہ جس بندے کے اندر یہ seven بڑی weaknesses ہو major وہ تباہ ہو جاتے وہ بندہ survive نہیں کر سکتا so سب سے پہلی I want you to know those sins پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے seven deadly sins کے اسلام نے seven deadly sins کون سے بتائے ہیں and then انشاءاللہ we'll finish a discussion پہلی چیز lust شہوت desire دیکھیں یاد رکھیں شہوت ہونا desire ہونا it's not wrong لیکن اس شہوت کو اس desire کو غلط جگہ use کرنا یا اس کے مطابق غلط عامال کرنا وہ غلط زنا کرنا ہمارے معاشرے کے اندر کتنا زنا عام ہے youngsters کے اندر کتنا زنا عام ہے you don't آپ کو پتا ہوگا obviously because you all are young and you آپ کے دوست بھی ہیں ساری کہانیاں آپ میں سنتے بھی ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے lust اور لیکن میں بتا رہا ہوں کہ there are young individuals present among us who are being influenced and being affected by these things اور ہر دوسرے گھر کے اندر یہ اللہ معاف کرے ہو رہا ہے اچھا فور ایجامپل کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بھی کیا پھر بھی اس کے باوجود آنکھوں کا زنا رہا ہے ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے پرنوگرفی کس طرح ہو رہی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے لکھ دیا ابن آدم کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے اوپر زنا لکھ دیا وہ کر کے ہی رہے گا اور وہ کر کے ہی رہتا ہے پھر آپ نے کہا کہ کیا مطلب زنا کا سب سے پہلے نظر اس کا زنا آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ اپنے کانشس ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے بارے میں اتنا نظر کا گناہ ہے اللہ معاف کرے اتنی نظر کے بارے میں نہ صرف انوائرمنٹ ہمارے سامنے ایسے بنا دی گئی ہے کہ ہم ایسی ایسی عجیب چیزیں ہم دیکھ سبلیمینل میسجز اچھا کچھ نہ ہوا سبلیمینل میسجز ہوتے ہیں دیزنی جیسے کارٹونز اور بچوں کے کارٹونز اللہ معاف کرے آپ ان کے اندر دیکھیں عجیب و غریب میسجز ہوتے وہ ہمارے کانشس مائن کے اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں پھر ہم جو موویز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے پر دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ اکسر بچے جو ہیں پون کی طرف جاتے ہی یوٹیوب سہیں بائی دو یوٹیوب is one of the things that leads a person towards these things میں آپ کو پہلے بتا جو بکہلے 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 ڈیوی بکہلے میں بکہل جب بکہلے 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 تین بکہلے بکہلے بکہ 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 there are attention engineers آپ کو بتا ہے کہ google اور اس طرح کی جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں they are hiring attention engineers attention engineers کون ہوتے ہیں they are paid to produce a material that can catch your attention جو آپ کا time up سے consume کریں گے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے انسان images سے inspire ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے وہ اگر کوئی بھی آپ آپ مجھے خود بتائیں کوئی female image کے اوپر کوئی چیز بھنی ہو اور وہ بڑا voluptuous سا figure ہو تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے اگر وہ female نہ بھی ہو you will be attracted to that that thing and the people they actually use this یہ capitalists جو ہوتے ہیں سرمایہ دار یہ سارے کام کرتے ہیں اللہ ماف کرے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا آنکھوں کا زنا اس time سب سے زیادہ اس معاشرے میں اور امام نقیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی آپ سنیں اور انشاءاللہ زیشان بھائی آپ کو اس بارے میں امید ہے بتائیں گے ضرور وہ بھی اشارہ کریں گے اس طرف سب سے بڑا سب سے weakest point انسان کا جو ہے اور سب سے پہلا step زنا کا وہ آنکھ ہے امام نقیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت النور میں سب سے پہلے آنکھ کو lower کرنے کا gaze کو lower کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بارے میرے ایک یوٹیوب پہ میرے فیس بوپ پہ ایک clip پہ آپ ذرا دیکھیں گا visual abuse کے نام سے انشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا so do watch that and you will realize کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے دوسری چیز وہ کہتے ہیں دوسرا جو بڑا میجر سن ہے وہ ہے گلوٹنی گلوٹنی کسی کہتے ہیں over eating کو obesity ویرہ کو یہ جو کھانا over consumption of food ہے آپ کو بتا ہے کب سے یہ چیز آتی ہے big burgers یہ big burgers کے جو concept ہے اگر آپ اس کو دیکھیں how do they present that وہ جو ketchup کر رہی ہے وہ چیز and I don't know exactly وہ دکھاتے ہیں اور اتنے اتا بڑا burger the big mac بڑا مشہور ہے اور اس طرح کی اور بھی آپ burgers دیکھیں double layer triple layers اور اللہ معاف کرے ہمارا موہ تو نہیں کھلتا جتنا بڑا burger ہوتا ہے right what is they representing اور ہمارے معاشرے کے one of the major reasons اور میں آپ کو ایک باہتا ہوں اگر آپ scientifically بھی یہ چیز proven ہے آپ کی diet آپ کی sexuality اور آپ کی desires کو پر بہت زیادہ اثر کرتی آپ کی جو diet ہے نا جو آپ کھاتے پیتے ہیں it affects your actually sexual desires as well اور ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے دو چیزیں اپنی صحیح کر لو یہ sexuality تمہاری control میں آ جائے گی یہ جو تمہاری sexual urges جو ہیں خاص طور پر sexuality تو نہیں کہنا چاہیے sexual urges کہنا چاہیے وہ آپ کے control میں آ جائیں گے ایک آپ کا کھانا اور ایک آپ کا سونا اور ان چیزوں کو اگر آپ control میں کرنا شروع کر دیں گے you would you would be able to and that's why میں اپنے اپنے زیادہ جو ہمارے میں youth ہیں brothers ہیں ان کو میں بہت زیادہ جو ہے نا encourage کرتا ہوں gym کا دیکھیں جب آپ gym میں جاتے ہیں نا تو gym کے اندر exercise کرنے کے لیے جو واقعی gym کرتے ہیں نا brothers جنہوں نے کیا اور باشاہ آپ میں سے کچھ کرتے ہوں گے gym آپ تب تک صحیح طرح نہیں کر سکتے جب تک آپ کو دو چیزیں set کرنی پڑتی ہیں کون کون سی پہلے ڈائیٹ اور دوسری نیند ایسے ہی ہے اور تیسری چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے discipline exercise gym ان تین چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف dumbbells اٹھانا gym ہے یہ بے بکوفی بلی بات ہے ڈائیٹ اور سونا آپ کا کیونکہ muscle building آپ کی کیسے ہوتی ہے سونے سے اور ڈائیٹ obviously protein آپ کو ملے گی ٹھیک ہے نا آپ کے کاربو ہائیڈریٹس manage کریں گے آپ وہ ڈائیٹس manage کریں گے تو کیا ہوگا ultimately ہے آپ کی food آپ کی body کی ایک shape بنے گی muscles بنے گی ایسے ہی ہے یہ ساری چیزیں یہ چیزیں آپ control کرتے ہیں تو آپ کی naturally آپ کی sexual urges کے پر control آتا ہے لیکن glutenی جو ہے یہ سارے گلانہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں تو glutenی جو ہے خاص طور پر over eating تیسری چیز ہے pride and arrogance نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں and look and think about and do ponder upon this حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ arrogance کیا چیز ہے کیونکہ مجھے کپڑے پیننے کا بہت شاک ہے مجھے outfit یعنی جو wearing کپڑے اچھے پیننا مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جوتا بھی کسی سے دوسرے جوتے کسی دوسرے کے جوتے سے اچھا ہو i'm so much particular about looking very good and very competitive sometimes in terms of what i'm wearing in fact یہ صحابی نے کہا تو کیا یہ arrogance ہے کہ یہ pride ہے should i stop doing that تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے تو خوبصورت خوبصورت لگنا یہ برا نہیں بلکہ یہ اچھا عمل ہے آپ نے پھر فرمایا آپ نے کہا کہ arrogance کیا ہے to be little other people اگلے لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے کمتر سمجھنا اور جب حق کی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ اس کو reject کر دو کوئی right کوئی truth آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کی arrogance اور آپ کی انانیت جو ہے نا آپ کی ego جو ہے وہ hurt اور آپ کو جی میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری ego قبول نہیں کرتی یعنی میں اسے قبول کر لیا تو یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اس نے اپنی ہار مان لی آپ نے کہا یہ arrogance ہے تو آپ دیکھیں آج کل ہم میں سے کتنے we are so much ہم کتنے egotistic ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ we are like پاگل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے مسئلہ بنایا ہوتا ہے چوتھا جو ہے seven deadly sins میں سے fourth deadly sins کا مطلب ہے worse since ever یعنی christianity کے اندر یہ چیز ہے اور ہمارا اسلام بھی اس بارے میں اسلام بھی یہ باتیں کہتا ہے so not a big deal sloth sloth کسے کہتے ہیں جاوری sloth کوئی بتا سکتا ہے سستی کاہلی sloth ایک animal ہوتا ہے کبھی یوٹیوب میں جا کے سرچ کیجئے گا ٹھیک ہے نا تو sloth ایک جانور ہوتا ہے جو بہت سلو ہوتا ہے اتنا سلو ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو غصہ ٹڑنا شروع ہو جائے گا اس کے پر actually میں آپ کو غصہ ٹڑے گا یار یہ اتنا سلو ہے تو sloth is سستی laziness اور آپ دیکھیں یہ سارے گناہ یہ ساری چیزیں ہماری یوٹ کے اندر ہم میں ہیں کے نہیں ہیں ایک ایک چیز سے ہم influence ہو رہے ہیں سبحان اللہ ہمارا پورا معاشرہ society ہمیں ان چیزوں کے اندر engulf ٹائم sloth جو ہے laziness سستی امام انقیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے آپ حران ہوں گے امام انقیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو lazy آدمی ہے اور خاص طور پر incapable because incapable وہ بندہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی opportunities کو چھوڑ دیتا ہے just because of his laziness وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ایک گناہگار سے بھی بندے سے بدتر آدمی کیوں کیونکہ he's a total waste at least وہ گناہگار آدمی کیا کر رہے ہیں وہ دنیا کو تو use کر رہے ہیں at least he's getting the pleasure of this world آخرت میں تو اس کو چلو پکڑائے جائے گا لیکن یہ ایسا lazy آدمی ہے کہ یہ دنیا کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت کا بھی اس کو کچھ نہیں ملنا so he's worse than that in that terms تو یہ جو لوگ ہے اللہ معاف کرے laziness ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا سکھائی ہے کوئی بتا سکتا ہے کیا دعا سکھائی ہے صبح کے ٹائم ہمیں پڑھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل کسل کہتے ہیں laziness کو تو laziness is actually یہ ہمارا اور ہم میں سے کتنے ہر دوسرا بچہ lazy اور یہ ہماری پیٹ نکلنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور یہ سمم ہے اللہ معاف کرے میں ایسا نہیں کہہ رہا میں perfect ہوں میرے اندر بھی یہ problem ہر بندے کے اندر ہے محنت کی کمی ہے ہمارے اندر ہمارے پاکستان unfortunately مسلم امہ کے اندر یہ سمیں بہت بڑا ایشو ہے کبھی آپ گوروں کو دیکھیں میں باہر کے ملکوں میں آؤں and I've seen them صبح فجر کے وقت میں جب ہم نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے کتے لے کے باہر جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو آٹھ بجے وہ سو جاتے ہیں and this is not something جو میں نے خود observe کی اپنے کتابی بات نہیں ہے actual میں میں نے observe کی ہے اور ان کا بڑا آدمی there was an australian school اس کا ایک principle تھا australian تو میں جہاں سے drive کر کے جاتا تھا تو وہ ادھر سے اس کا نا وہ ایک کھلی روڑ تھی لمبی سی وہ زیادہ occupied نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ اکثر جوگنگ کر رہا ہوتا تھا اکثر جو لوگ جوگنگ کرتے تھے صبح صبح وہ بندہ actually in the morning 5 o'clock نماز کے فوراں بعد اور بعض وقت سردیوں کے اندر تو پھر وہ تھا and he would be jogging around he was like 80 اور وہ بچارہ literally جس طرح crippled نہیں ہوتے چل رہے ہوتے اس طرح وہ بھاگ رہا ہوتا تھا بھوڑا آدمی and he would be jogging ہمارے یہاں پہ پچاس سال کا بندہ جو گیٹے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں this is sad reality ہماری میری یہاں پہ ایک سکول ہے the green سکول آپ نے پڑھا ہوگا میں نے وہاں سے all levels کیا تھا تو اس سکول کے اندر جو خاتون تھی principal تھی ہماری she was a british all levels all levels school تھا اچھا اس کی وہ بندی خود اسی سال اس کی عمر تھی she was running the school she was living alone here school کو manage کرتے ہیں پھر اس کا دوسری برانچ بھی انہوں نے کھول لی اور اس کے parents جو ہے can you imagine اس کے parents سو سے اپر تھے سو سال سے اپر اور وہ انگلینڈ کے اندر اکیلے رہ رہ رہے تھے اور وہ often visit کرنے جاتے کیونکہ اس کے اپنے بچے بھی پوتے نواسے ہو چکے تھے اندھے پر you know in their lives اپنی زندگیاں گزار رہے تھے parents کہتے ہیں اکیلے رہتے تھے self-sufficient کسی پر محتاجی نہیں تھی ان کی سو سال کی عمر can you imagine that اور وہ کہتے ہیں یہ بہت نوع وہ خود 80 years old تھی and she was so much active that you cannot imagine اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیکھیں کچھ اللہ نے دنیا کے اندر اصول قائم کیوں میں ان کی بہت زیادہ تعریفیں نہیں کرتا مجھے پتا ان کے اندر ایسی گندگی ہیں اللہ معاف کرے جس کی وجہ سے وہ ہم جس عذاب میں وہ ہم سے بڑے عذاب سفر کر رہے ہیں وہ ان کی گندگی ہیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جن چیزوں کی وجہ سے بظاہر وہ کچھ ہم سے آگے ہیں کچھ comparison میں ہم سے آگے ہیں تو بیٹا وہ اللہ کا اصول ہے اللہ نے دنیا کے اندر ایک اصول بنایا جو بھی اس کو فالو کرتا اس کے بعد پانچوہ ہے رات غصہ غصہ ہمارا غصہ کبھی آپ دیکھیں ہم جا رہے ہوتے ہیں ٹرائول کر یہ اس میں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے مرسط چھوٹی سی بات اللہ گالی ہے ماں بہن کی گالی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے موں سے ایسی گنڈی گالی نکلتی ہے کہ وہ کے نوٹی میں آجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اکبری القبائری شتم الرجلی والدہی آپ نے فرمایا تھا کہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ ایک بندے کا اپنے باپ کو گالی دینا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بے وقوف بندہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو اور وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے بکوز یو بیکن در ریزن تو تم نے اپنے باپ کو گالی دلوائی ہے آپ نے کہا یہ من اکبر القبائر اور یہ صحیح مسلم یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آثنٹک پرین حدیث ہے اور آپ دیکھیں ہم کتنے آرام سے ماں بین کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اور یہ ورڈز ہمارے موں میں ہوتے ہیں سبحان اللہ اور یہ پھر ایف ورڈز اور ایس ورڈز پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے تو یہ سارا جو غصہ اور پھر جس طرح سے ہم ایراغنس اور بچوں کے اندر جو ایراغنس یہ ویڈیو گیمز کی مراسی ہے پیشے جو آپ نے پتہ دیکھا ہے کہ ایک بچے بچے نے اپنے ماں باپ کو پپ جی کی پیچھے گولی مار دی یہ سارے غصے اور ایگریشن یوت کے اندر کہاں سے آ رہی ہے چھٹی چیز گریڈ لالچ کتنے لالچی ہیں برین کانشنس کتنے زیادہ ہم اور آخری چیز حسد اللہ معاف کرے حسد اور انوی اور جیلسی کتنی زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے لوگ جادو کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں پوپیگنڈاز کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ پورے ٹاپکس ہیں الگ الگ انشاءاللہ کبھی بات پہ نہیں اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیون ڈیڈلی سنس کا بتایا تھا جو اللہ کے رسول یہ تو کرسیانٹی کے اندر ہے اور چونکہ یہ اسلام کے خلاف نہیں اور یہ بات اسلام کے مطابق ہے اس لئے ہم اس کو بیان بھی کر سکتے اور ہم اس کو بلیو بھی کر سکتے سیون ڈیڈلی سنس جو ہیں اسلام کے کوئی بتا سکتا ہے اجتنیبو سبع المعبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سات سیون ڈیڈلی سنس کون سے تھے پہلا شرک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں دوسرا زنا زنا اتنا بڑا گناہ ہے میں در آپ کو بتاتا ہوں یہ بتاتا ہوں can you imagine کہ ایک بندہ solitary confinement کا بتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے presence کے اندر solitary confinement کیا ہوتی ہے تنہائی قید تنہائی جب قیدی جو ہوتے ہیں جب وہ کوئی ان کو extra punishment دینی ہوتی ہے پھر ان کو solitary confinement میں لے جاتے ہیں اگر آپ نے بتا کہ کوئی قیدی قید کے اندر اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی اور اس نے رودز کو توڑا تو پھر وہ extra punishment کے لیے وہ solitary confinement میں لے جاتے ہیں کہدے تنہائی کہدے تنہائی میں ایک بند کمرا ہوتا ہے black that's it چھوٹا سا کمرا ہوتا ہے دیوار ہوتی ہے چاروں ترہ دیوار ہوتی ہے کوئی light نہیں ہوتی and you have to sit you have to do nothing سب سے بڑی problem اس کی بتا ہے کیا ہوتی ہے کہ a person starts losing himself hallucinations آنا شروع ہوتی ہیں your mind begins to play games on you psychological torture بہت ہوتا ہے اس چیز کا imagine کہ اگر آپ کو 8 سال یا 40 سال یا 10 سال let's assume average 10 years solitary confinement کی ایک طرف سزائے اور ایک طرف زنا کا گناہ اسلام کے نزدیک یہ جو solitary confinement ہے جو بقاعدہ آپ 6 مہینے سے زیادہ شاید برداشت نہ کر سکے ایک سین آدمی اور اکثر لوگ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے they lose their minds اور پھر therapies کرنی پڑتی ہیں when they come back to normal زنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو اس کی حقیقت پتا چل جائے اس گناہ کی تو وہ solitary confinement number of years کی وہ قبول کر لے گا لیکن زنا نہیں کرے گا اگر اس کے گناہ کا پتا چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی سزا کتنی سخت ہے اللہ کو کتنا ناپسند لگتا ہے یہ میں نے کہاں سے بات دائی solitary confinement کی بات کیوں بتائی آپ کو بتائی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا قال رب اس سجن آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے خاتون تھی اس نے ان کو برائی کی طرف دعوت دی اور انہوں نے الحمدللہ نبی تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ نے ان کو بچا لیا تو اس کے بعد ہوا تھا اس کی جو وائف تھی وہ یعنی وہ بندہ عزیز مصر کی جو وائف تھی she kept on trying and she kept on threatening him کہ اگر تم نے نہیں کیا اس نے کہا تھا مجھے دوبارہ موقع ملے گا and I'll try it again don't think کہ تمہیں میں نے چھوڑ دی ہے she was like that she was so much adamant on that imagine کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اینت دیکھوں گی اور اس نے کہا کہ اگر تم نے نہ کیا یہ کام تو قرآن مجید میں وہ کہتی ہے کہ اس نے threat کیا یا تو میرے ساتھ یہ گناہ کرو یا تو میں تمہیں رسوا کر دوں گی یا تو میں تمہیں prison کر دوں گی اور prison بھی کیسی اس زمانے کی solitary confinement ہوتی تھی گڑے کے اندر ڈال دیتے تھے اور بھول جاتے تھے حضرت یوسف حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا نا prison کے اندر ڈال دی اور بھول گے کتنے سال بچارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی سالوں تک پڑے رہے people actually forgot about them اس زمانے کے prisons ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کیس چلتے تھے یہ بس آپ کو ڈال دی ہے بھول گے that's done you're done آپ مر جاتے ہیں کھب جاتے ہیں کیا ہوتا ہے that's done وہ حضرت یوسف علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا کہ اے میرے رب جس طرف ہی مجھے عورت بلا رہی ہے اور علماء بتاتے ہیں کچھ علماء غالباً seven years کا ہے کچھ کا دس ہے کچھ کا اور بھی سالوں کا ہے کہ کتنے سال تک وہ اس کے اندر prison میں رہے حضرت یوسف کو پتا تھا the choice that he was making don't think کہ ان کو force کیا گیا تھا یہ by choice تھا قرآن مجید کی آیت سنیں ہمیں کہانی تو ہم نے جلدی سے سنی ہوئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اس نے پکڑ کے پھینک دیا that's it نہیں قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيَّ اے اللہ جس طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے نا مجھے جیل میں جانا مجھے زیادہ قبول ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے imagine کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے solitary number of years imprisonment قبول کر لی تھی لیکن حالانکہ وہ کہتے جی مجھے مجبوری ہے جبر تو آپ کو پتہ ہے انسان جب مجبور ہو جاتا ہے threat ہو تو کئی نہ کئی تھوڑی سی شریعت بھی گنجائش نکال دیتی اگر ہماری طرح کہ اللہ معاف کرے کوئی بندہ ہوتا تو اس کے بعد reasons مل جائے justification تھے مجھے مجبور کر دی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن انہیں ہر چیز قبول کر دی imagine کریں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے ہیں اللہ معاف کرے کس طرح چلتا ہے تیسری چیز magic صحر کفر آئی ہے اللہ معاف کرے میں چونکہ counselling کرتا ہوں you do not know ہمارے کئی بھائی youth club میں بھی آتے ہیں بھائی آپ میں سے بھی کچھ بھائی ہوں گے اتنا جادو عام ہوا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے immediate family members are actually doing this immediate family members چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ اس نے اس کا رشتہ نہیں کیا اس نے اس کا جی فلاں جو رشتہ مانگا تھا نہیں دیا تو انہوں نے جادو کروا دیا سبحان اللہ اور کئی سالوں تک اور کفر کر لیا آپ imagine کریں کیونکہ جو بندہ جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی penalty capital punishment ہے اسلام میں کوئی دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو imagine کریں کہ ایک خاتون نے اس کی ego اتنی hurt ہوئی and she's so much یعنی enslaved by her own ego کہ just because اس کی بہن نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اس نے اللہ سے صحت کفر کر دیا and she destroyed the person's life forever قتل سے بھی گندہ کیونکہ جادو جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی گندی چیز ہے کیونکہ نہ صرف کفر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ محف کرے ایسی تکلیف دے چیزیں that you cannot imagine لیکن ہمارے ہاں کتنا عام ہے ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے سبحان اللہ بد نظری اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد چوتھا گناہ ربا ہماری ایکانومی کس طریقے سے آپ کو بتا ہے ربا کے اندر there is no way out ایک بندے نے job کرنی ہے you cannot یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں self-sufficient ہوں میں بینک میں نہ کروں آپ کو مجبوراً بینک کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے آپ کی سیلوی نہیں آتی سیدھی سی بات ہے اور اب اللہ محف کرے جو ٹیکسز اور ہماری حکومت کے جو مسئلے آ رہے ہیں انکریج کیا جاتا ہے کہ بینکنگ پرانزیکشنز کریں اگرچہ آپ سودھ نہیں لے رہے آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم اس میں savings account نہیں کھلوارے یہ نہیں کر رہے but at least وہ جو بینکس ہیں ان کو آپ اپنا پیسہ دے کہ ان کو strong تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ تھا آپ نہ کریں حرام کر رہے ہیں یا پھر آپ چھوڑ دیں I'm just saying کہ ہم کتنے مجبور ہو چکے ہیں یہ تباہ کون گناہ ہے پانچمہ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ slandering a woman ایک پائس اور ایک پاکباز عورت کو پر تحمت لگا دینا سبحان اللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے آپ نے اس کی definition کی آپ نے فرمایا کہ ذکرو کا اخاک بما یک رہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات بتاؤں جو اس کو نا پسند صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بات ایکچولی اس بندے کے اندر ہوئی اگر واقعی اس کے اندر ایک ویکنس ہوئی آپ نے کہا اگر ویکنس ہوئی پھر تو یہ کیا ہے پھر تو غیبت ہے لیکن اگر اس کے اندر ویکنس نہ ہوئی اور تم نے پھر بھی بتا دیا پھر یہ بہتان ایواجن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ معاف کریں یہاں پہ بلیک میلنگ کے اتنے کیسز ہیں خاص طور پہ کیونکہ میں یوت کے ساتھ ہوں مجھے پتا ہے لڑکے لڑکیوں کے تعلقات ہوتے لڑکا انجوائی کرتا ہے and then کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ایک نہیں کئی ایسے کیسز ہے پچھلے دنوں میرے پاس دو تین کیسز آئے میں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی یہ بات ہے نا کہ ایک تو گناہ کیا آپ نے اور اس کے بعد آپ پھر اس گناہ کے اوپر اسرار کرتے ہوئے آپ غابت والے آپ انداز کے اندر ڈیلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں اور یہ کیس تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہے اللہ ماف کریں تو ایماجن کریں کہ انسان کی یہ جو ہے ڈیزائرز ہے کہ ایک مرد کو کتنا گرا دیتی ہے کتنا وہ گھٹیا لیول پہ پہنچ جاتا جہاں کے اس کے بعد چھٹا ہے مرڈر ہلکہ ہے اور ساتوہ ہے رننگ from the battle field بزدلی کے ساتھ جنگ کے دوران اس وقت بھاگ جانا پیٹ پھیر کے یہ ساتھ seven deadly sins ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اب میں آخری آپ کو انشاءاللہ کیونکہ میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی ہیں بورنگ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اندن بھی انشاءاللہ finish it up واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے topics related ہے تو I wanted to share with you آپ کو پتہ ہے وہ تین لوگ تھے جن کو غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے پھنس گئے تھے اصحاب اصحاب الغار ٹھیک ہے اصحاب القحف بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ساتھ جو deadly sins ہیں یہ بڑے گناہ ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ابھی زشان بھائی انشاءاللہ ابھی discussion کریں گے I think کہ وہ discussion کریں گے major sins صرف seven نہیں ہیں علماء نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو seven ہیں یہ تو بڑے ہیں لیکن یہ صرف اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں بعض علماء نے سو ذکر کی ہیں بعض نے 70 ذکر کی ہیں مختلف علماء نے مختلف ذکر کی ہیں جس کے اندر والدین کی نافرمانی بھی شامل اور دوسری بھی گناہ anyways آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ تھے وہ کسی جگہ جا رہے تھے تو رات کو توفان ہوا بارش ہوئی تو اقدم انہوں نے بارش سے توفان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی جب انہوں نے غار کے اندر پناہ لی نا تو اوپر سے کیا ہوا کہ ایک پتھر گرا اور آپ کو بتا ہے پہاڑوں کے اندر لائنڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے پہاڑی والے علاقوں میں تو کوئی لائنڈ سلائڈنگ گرا ہوئی کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اوپر سے پتھر ایک رول کرتا ہوا آیا اور اس نے غار کا جو دروازہ اس کو بند کر دیا اب ان تینوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی پہلے پوش کیا نہیں ہوا انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایسی دعا ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ایسی نیکی کا وسیلہ دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا یہ آپ کے جو اچھے کام جو خالص آپ نے اللہ کے لئے کام کی ہوتے ہیں یہ آپ کے بونس ہوتے ہیں یہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا وہ کوپونز ہوتے ہیں نا پتہ ہے وہ جو آپ کو آپ کو ملتے ہیں کوپون ملتے ہیں so you can use them all the time and I've actually used them الحمدللہ اور اللہ تھا بڑا فائدہ I've actually used them and you can actually use them اور اسی لئے اس کے لئے لیکن آپ کو پہلے اس لیول کا کام بھی کرنا پڑتے ہیں لیکن keep with them اور کبھی آپ اللہ کو وسیلہ دے کے اپنا بہت سے کام کروا سکتے ہیں I did that and you can also do that اور اس حدیث میں پتا چلتا ہے اور یہ جائز چیز ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کو نیک کام کا وسیلہ دیتے ہیں اب پہلے بندے نے جو کام کا وہ درست سنے پہلے بندے نے کہا کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے والدین بوڑے ہیں اور میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور اللہ تجھے پتا ہے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں میں بکرییاں چلاتا ہوں اور میں اس کا دودھ جو ہے وہ دھوتا ہوں اور میں دودھ لیتا ہوں گھر جاتا ہوں بلکہ میں گھر جاتا ہوں کام سے تھکا ہوا تو جا کے پہلے میں بکریوں کا دودھ جو ہے وہ دھوتا ہوں اور دھونے کے بعد کیا کرتا ہوں میں اپنے پیرنٹس کو پلاتا ہوں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل لیکن میں بچوں کو پہلے نہیں پلاتا میں پیرنٹس کو پہلے پناتا ہوں کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور میرے بچے اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ پیرنٹس کو پہلے پلاتا اس سے کہ وہ میرے والدین ہیں اور مجھے ان کی عزت کرنی ہے تو اللہ تجھے پتا ہے کہ ایک دن میں گیا میں رات کو پہنچا لیٹ اور میں نے جب دودھ دھویا دودھ دھونے کے بعد میں اپنے والدین کے پاس جب وہ دودھ کا پیالہ لے کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد جو ہیں والدین سو گئے اب میں نے وہ دودھ کا جو پیالہ ہے وہ لے کے ان کے سرحانے پر کھڑا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں اور میں ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کیوں نہیں اٹھا رہا کہ کہیں وہ ان کی نیم دیسٹراب نہ ہوگا اور کہتے ہیں کہ میں پوری رات اللہ میں کھڑا رہا میرے بچے روتے رہے کہ ہمیں دودھ دے دیں اب ہونا کیا چاہے ہمیں سے کوئی بندہ ہوتا تو کہتے ہیں چلو بچوں کو دودھ پہلے دے دو ماں باپ سو گئے ہیں صبح پھلا دیں گے لیکن اللہ میں نے پوری رات میں اپنے ماں باپ کے سرحانے پر کھڑا رہا اور میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا وہ روتے روتے سو گئے لیکن اللہ میں نے فجر یہاں تک کہ فجر ہوگی فجر کے وقت میں جب وہ اٹھے تو میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو اللہ اگر میرا یہ کام تجھے پسند آیا تو اللہ اس کے وسیلے سے مجھے اس غار سے اجاد دلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی ایک کزن سے بہت محبت تھی اور اتنی محبت تھی کہ شاید ہی کسی میل کو جتنی فینل سے محبت ہو سکتی ہے مجھے اس سے زیادہ محبت یہ اتنی محبت تھی اور اے اللہ میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ ہوا یہ کہ لیکن وہ ہمیشہ وہ نیک عورت تھی وہ نہیں مجھے موقع کبھی ملا تو ایک دفعہ اللہ مجبوری کی وجہ سے وہ میرے پاس آگئی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی سو دینار کی ضرورت تھی تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو مجھے یہ سو دینار دے دو اتنے پیسے دے دو مجھے ضرورت ہے مجبوری ہے میری help کر دو تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں میں دے تو دیتا ہوں لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا in return تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا تو اب اللہ وہ مان تو کہی کیونکہ وہ مجبور تھی بیچاری اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو وہ مجبور ہو کے اس نے کہا ٹھیک ہے نہ کر لوں گی تو اس کے بعد ہمارا ایک time set ہوا ایک جگہ set ہوئی جہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا تھا میں نے اس کو بلایا اور اللہ جب میں وہ کام اس کے ساتھ کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے اس کو نہ حلال کرو بھی تو اللہ جیسے ہی اس نے تیرا نام لیا اتق اللہ کہا تو اللہ مجھے ڈر آیا تیرا خوف آیا اور اللہ میں کر سکتا تھا اس time وہ کام اور سب کچھ میرے پاس موجود بھی تھا اس نے مجھے روکنا بھی نہیں تھا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا لیکن اللہ صرف تیرے کہنے پر میں نے تیری وجہ سے تیری وجہ سے تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو پیسے بھی دے دی ہے تو اللہ اگر تجھے وہ میرا کوئی کام پسند اگر تجھے میرا وہ کام پسند آیا and I did that sincerely for you تو اللہ تعالی مجھے ہمیں اس سے نجات دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر وہ دوسرا بھی ہو گیا اور تیسرا کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا تو ہوا یہ کہ وہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا I had to pay him his wages میں نے اس کو پیسے دینے تھے لیکن وہ پہلے چلا گیا پیسے لے کے نہیں گیا اب ہوا یہ کہ وہ چلا تو گیا میں نے اس کے پیسے جو اس کے پیسے تھے وہ میں نے انویسٹ کر دی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ بہت برکت ہوئی یہاں تک کہ میں نے کئی جانور خریب لی ہے کئی سالوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں تمہارے پاس کام کرتا تھا میں تم سے پیسے لینا چاہتا تھا لیکن مجھے پیسے میں بھول گیا لینا یا کوئی وجہ سے میں نہیں لے سکا تو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرتے ہوئے مجھے میرے پیسے ریٹرن کر دو مجھے پتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہوگا شاید نہ لٹائے لیکن میں تمہیں اللہ کا ڈراؤہ دے سکتا ہوں تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ اس کو لے کے گیا اور وہاں پہ کئی جانور جو چر رہے تھے جو اس کی انویستمنٹ کی طرح سے گروہ یعنی وہ لائف سٹاک بڑا تھا تو اس نے کہا کہ یہ سارے جانور ہیں یہ سب کے سب تمہارے ہیں یہ میں نے رینویسڈ کیے تھے یہ تمہارے جانور ہیں تم سارے لے جو تو اس نے کہا اتقل اللہ اللہ سے ڈرتے ہو تم میرے ساتھ مزاق کر رہے اس نے کہا مزاق نہیں کر رہا تمہارے پیسوں کو میں نے رینویسڈ کیا تھا اور اس کیلئے سے اللہ نے بڑھ کر ڈالی یہ سارے تمہارے ہیں تو وہ خوشی خوشی وہ سارے جانور وہ مان لے کے چلا گیا تو اللہ اگر تجھے ہی وہ میرا کام پسند آیا اور وہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا حالانکہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی اس ٹائم تو اللہ اگر تجھے پسند آیا اور تُو واقعی اس کو پسند کیا تو اللہ آج ہمیں اس سے نجات دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کہ وہ جو پتھر ہے وہ بلکل وہاں سے ہٹ گیا اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر انسان کی تین بڑی کمزوریوں کا پتہ چلا کون کونسی تین کمزوری ہیں اولاد دوسری ڈیزائرز عورت اور تیسری مال سب سے بڑی مجبوری ہے انسان کی اور ان تینوں نے اللہ کے لیے صرف اپنے آپ کو روکا اور اللہ نے ان کو کہاں سے نجات دلائی اور میں آپ کو ایک باب بتا ہوں آخری بات کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا کہ اللہ مجھے بہت پسند ہے تجھے پتا ہے میرے دل کی قیفیت کیا ہے لیکن اللہ چونکہ تون نراز ہوتا ہے اور میں تیری بدہ سے چھوڑ رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے اللہ تعالی دنیا میں تو اس کو اللہ تعالی اس کو اس طرح کا تو فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں اللہ تعالی دنیا میں اس سے بہتر اس کو چیز ضرور اطا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من ترک شیئن للہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا عوضہ اللہ شیئن افضل من اوکمہ کہ اللہ تعالی اس سے بہتر کوئی چیز اطا کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا خاص طور پر یہ جو تین چیزیں ہیں ہماری اولاد اور خاص طور پر جب انسان مارڈ ہوتا ہے تو اس نے پیرنٹس خاص طور پر ہم بیلنس نہیں کر پاتے اپنی وائف اور اپنے بیلنس کے درمیان اور اولاد خاص طور پر اور دوسری چیز انسان کا مال اور تیسری چیز عورت یہ خاص طور پر ڈیزائرز ان تینوں کو ہم نے پروٹیک کرنا اور یہ بھڑے سنس سارے اس کے ایوالف کر رہے ہیں اس کے ارطا کے والدین کی نافرمانی تکلیف دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ بتایا آپ نے فرمایا شرک اور اس کے بعد عقوق الوالدین آپ نے کہا والدین کی نافرمانی ان کے ساتھ زیادی کرنا اور تیسرا یہ زنا کرنا اس حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا امام زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب ہے القبائر کے نام سے The Major Sins تو اس کے اندر انہوں نے جو سب سے بڑے سنس ہیں سیونٹی یا سیونٹی سکس ان کے درمیان انہوں نے وہ سنس بتائے ہیں یا سیونٹی ہیں سیونٹی سکس ہیں وہ گناہ انہوں نے ذکر کی ہیں اور آیات اور احادیث کے ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا You can get it online as well آپ اس کو search کیجئے گا انشاءاللہ اور میرے خلال انگلیش میں بھی اس کی translation ہو چکی ہے and please go through them and protect yourself from those sins اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر سیونٹی سکس